موسیقی اسلام علیکم جی کیسے ہو آپ سب میں بھی الحمدللہ جی آپ سب کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی ویکنڈ روٹین اور کیسے میں یوٹیوب چینل کو اور اپنے گھر کو لے کے ساتھ ساتھ چلتی ہوں اور کیسے میں منیج کرتی ہوں یہ سب کچھ تو سب سے پہلے جی میں نے جب ویڈیو شیوٹ کرنی ہوتی ہے تو میں اپنا سٹوف ساف کرتی ہوں کیونکہ مین یہی چیز ہے جو کہ میری ویڈیو میں آتی ہے تو میں اس کی صفائی کا خاص خیار رکھتی ہوں تو یہاں پہ دو دن پہلے ہی میں نے فوائل جو ہے وہ چینج کی تھی تو پھر صاف ہی تھی اسی لئے میں نے فوائل نہیں اتاری اور اس کو ٹیشو کے ساتھ ہی سپری کر دیا اور اوپر سے میں نے صاف کر لیا کہ ابھی یہ جو ہے ایک ویک تک چل سکتی ہے پھر میں اس کو چینج کرتی ہوں ادروائس جو ہے اگر گزارہ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر میں اس کو نہیں اتارتی اور اسی طرح ویکر میں میرا اس کی ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے سٹوف کی اچھی طرح اس کے برنرز بغیرہ میں صاف کرتی ہوں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ مجھے پورا ویک جو ہے امن رہتا ہے روز روز مجھے سٹوف صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ویک میں ایک بار اس کی میں ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے کچن کی اور جو سلاپ دیلی دو تین ٹائم تو یہ سلاپ دیلی صاف ہوتی ہے اور صاف کرنے کے لیے میں اپنا خود گھر میں کلینر بناتی ہوں باہر کے افورڈ نہیں کر سکتا انسان کیونکہ یہ ایسا کام ہے کہ یہ بار بار آپ کو یوز کرنا پڑتا ہے تو پھر اس وجہ سے میں لیکور ڈال دیتی ہوں اور پانی ڈالتی ہوں اور سرکہ ڈال کے اور اپنا ایک اچھا سا جو ہے نا کلینر بنا لیتی ہوں اور ویک میں میں ایک بار یہ کیچن کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی میں اچھی طرح ساف کرتی ہوں کیونکہ ڈیلی روٹین میں تو یہ ہم نہیں کر سکتے تو ویک میں ایک بار اگر یہ ساف ہو جائے نا تو زیادہ گریسی نہیں ہوتی یہ چیزیں یہاں پہ میں نے ائر فرائر کو سائٹ پہ کیا اور اس کے بیک پہ جتنی بھی ڈسٹ وغیرہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو میں اچھی طرح کلین کر لیتی ہوں اچھا جب آپ کا گھر کلین ہوتا ہے تب آپ کو ویڈیو شوٹ کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی اور آپ بڑا منٹلی طور پہ ریلیکس ہو کے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یوٹیوب جو ہے اس میں آپ کا منٹلی طور پہ ریلیکس ہونا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو سننے والا ہماری باتوں کو سن رہا ہوتا ہے اگر ہماری بات میں تھکن ہوگی ہمارے اندر ہمارا اچھا دل اچھا نہیں ہوگا منٹلی طور پہ ہم ریلیکس نہیں ہوگے تو سننے والے کو بھی جو ہے ہماری باتیں بھی اچھی نہیں لگیں گی اور ان کو بھی جو ہے کوئی مزہ نہیں آئے گا ہماری ویڈیو میں آنے کا ویڈیو دیکھنے کا تو اس لیے گھر صاف ہے آپ ٹینشن فری ہو کے جب اپنا کام کریں گے تو آپ کی ویڈیو بھی اچھی بنیں گی اور آپ کے دیکھنے والے کو بھی اچھا لگے گا تو یہاں پہ جی ائر فرائر کو بھی اندر سے تو کلین ہی ہوتا ہے باہر سے پھر میں نے جو ہے وہ اس کو اچھی طرح ساف کیا اور کچن میں جیسے کہ کام ہوتا ہے تھوڑا پہت گریسی ڈسٹی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو میں نے اوپر سے بھی کلین کر لیا اور یہ ہے کہ ویک میں یہ بھی میں ایک بار کرتی ہوں ائر فرائر اور جو ہے گریل میکر سینوچ میکر اس کو بھی جتنی بھی کچن کی چیزیں ہوتی ہیں نا باہر جو پڑی ہوتی ہیں کاؤنٹر پہ تو وہ میں ویک میں ایک بار لازمی کرتی ہوں اور آج میں دو چینلز کو شارٹ آٹ دوں گی اور انشاءاللہ وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاتی ہوں وہ دو چینلز کون سے ہیں وہ بھی جو ہیں بہت اچھے ولاکس بناتی ہیں آپ نے بہت زیادہ جو میں نے پہلے بتایا تھا جو چینلز آپ کو آپ ان کے چینلز پہ گئے ہیں ویزرٹ کی آپ سب کا بہت شکریہ اور سپیشلی مسکراتی زندگی آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ بہت اچھے کمنٹس کرتی ہیں یقین کریں آپ کا کمنٹ دیکھیں دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ جو ہے میں اچھی طرح اس کی ڈیپ کلیننگ کر رہی ہوں آپ لوگ بہت نہ ہو جاؤ اسی لئے سپیٹ میں نے اتنی زیادہ تیز کی ہوئی ہے لیکن ریال میں کافی ٹائم لگتا ہے کلیننگ پہ تو یہاں پہ جو ہے اس کے اندر سے بھی برش کے ساتھ میں کونے کونے سے بھی جو بھی گریس وغیرہ اول تو اتنی نہیں تھی لیکن جو تھوڑی بہت تھی وہ بھی میں نے نکال دی تھی اور یہ جو ہے میرا گریل میکر بھی ہے اور سینویش میکر بھی ہے یہ ٹو این ون ہے اور اس کا بہت اچھا سسٹم ہے یہ بھی ہزبر نے بھیجا تھا اور یہاں دیکھیں لائٹ چلی گئی تھی اور آج کل جو ہے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے لائٹ کا کسی ٹائم بھی آتی ہے اور چلی جاتی ہے تو یہاں پہ جی یہ میری دونوں چیزیں صاف ہو گئی تھی اور ان کو اب میں اپنی جگہ پہ رکھتوں نہیں اور میرا یہ جو ریک ہے یہ بیچارہ ابھی فی الحال بلکل سمپل ہے اور جو چیزیں ہوتی ہیں ایکسٹرا وہ میں اس میں رکھ دیتی ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے ہی موسم اچھا ہوگا پھر اس کی بھی میں اچھی سی سی سیٹنگ بناوں گی اور اچھی سی اس کی بھی سیٹنگ کروں گی انشاءاللہ تو یہاں پہ جی یہ کارنر بھی ہمارا کلین ہو گیا اور اس کے بعد ویک میں ایک بار میں اپنے جو باہر کی کیبنٹ کے ڈورز ہوتے ہیں ان کو کلین کرتی ہوں وہ بھی میں اسی کلینر سے جو ہے وہ کرتی ہوں پہلے سارا میں سپری کر دیتی ہوں تھوڑی دیر کے بعد وہ تھوڑا سا نرم ہو جاتے ہیں اور پھر میں کپڑے کے ساتھ بس اچھی طرح اس کو کلین کرتی ہوں اس کے بعد کچھ بھی اس کے اوپر لگانے کی ضرورت نہیں ہے بہت اچھی طرح اس کے جتنے بھی داغ ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں کیونکہ ایک فلوگ میں میں نے شاید کیا بھی تھا تو وہ بہت پہلے کی بات ہے تو میرے سے بہت زیادہ لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ اپنی کیبنٹ کے ڈور کس سے صاف کرتی ہیں تو میرا تو یہی طریقہ ہے میں تو اسی سے ہی کرتی ہوں اور بہت اچھے ڈورز جو ہوتے ہیں نا صاف ہو جاتے ہیں تو کبھی آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا تو یہاں پہ جی بس سپیٹو سپیٹ کام ہو رہے تھے اور یہ جو سارے کام ہوتے ہیں نا یہ میں مورننگ میں کر لیتی ہوں کیونکہ تین بجے کے بعد جو ہے نا میرے سے کوئی بھی کام نہیں ہوتا مورننگ میں جو مرضی جتنا مرضی میرے پر کام کا پریشر ہو میں سب کچھ ہینڈل کر سکتی ہوں اس کے بعد جو ہے نا پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنا میرے اوپر کام کا بوجھ میرے سے کام نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد کچھن کو کلین کرنے کے بعد میں نیچے اپنے روم میں آگی تھی اور جو ہے اپنے روم میں آکے آج میں نے بیٹ کی چادر جو ہے وہ چینج کی بیٹ شیٹ بھی میں ویک میں ایک بار چینج کرتی ہوں اور پھر ڈسٹنگ وغیرہ کرتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے ویک میں ایک ہی بار میں یہ جو کلیننگ ہوتی ہے ڈیپ کلیننگ آپ سمجھ لیں یہ کرتی ہوں اور تو ڈیلی روٹین میں جو نظر آتا ہے وہ تو بندہ صاف کرتا ہی رہتا ہے لیکن اس طرح کی کلیننگ جو ہوتی ہے وہ ویک میں ایک بار ہماری ہوتی ہے اور یہاں پہ جی فنیچر بھی میرا بہت زیادہ ڈسٹی ہوا ہوا ہے کیونکہ جب ہزبنڈ آئے تھے تب بھی میں نے صاف کیا تھا آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا تو اب یہی سوچ رہوں کہ اس کی جو ہے میں کلیننگ کروں کیونکہ دو تین مہینے بعد اگر اس کی کلیننگ نہ ہونا تو یہ بہت زیادہ ڈسٹی ہو جاتا ہے اور پھر اس کی کلیننگ پھر مشکل ہو جاتی ہے اور یہاں پہ بس میں ڈسٹنگ بغیرہ کر رہی ہوں اور یہاں پہ میں دو چینلز کو شورٹ آٹ دوں گی سب سے پہلے تو کشمیری موم اور اس کے بعد جو ہے وہ بھی بڑے اچھے ولوکس بناتی ہیں اور آج کل ان کے ولوکس بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں آپ ضرور ان کے چینل پہ ویزر کرنا اور دوسری جو ہے لائی ویچ سے حال وہ بھی بڑے اچھے ولوکس بناتی ہیں اور صرف میرے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے جتنے بھی میرے دیکھنے والے ان کے چینل پہ ویزر کریں آپ دیکھیں گے تو آپ کو دوسرے بندے کے چینل کے بارے میں پتا چلے گا ان کی جو ہے ولوکس کا پتا چلے گا لائیف سٹائل کا پتا چلے گا اور آپ کو یقیناً اچھا لگے گا تو آپ ضرور جائیے گا ان کے چینل پہ اور ضرور ویزر کیجئے گا مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی نہ میرا کچھ جاتا ہے نہ آپ کا کچھ جاتا ہے لیکن اگلے بندے کو اگر جا کے آپ اپریشیٹ کریں گے تو اس کا حوصلہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا تو صرف یہ کام کرنا ہے ہم نے اور ہم نے کیا کرنا ہے میں پرسنلی یقین کرے خود جاتی ہوں سب کے چینل پہ اور ان کی میں ویڈیو واش کرتی ہوں جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں بڑے بڑے یوٹیوبرز کو نہیں دیکھتی میں جو نیو یوٹیوبرز ہیں ان کے چینل پہ جا کے ان کی ویڈیوز کو دیکھتی ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے تو یہ ہے بڑے بڑے تو ان کو تو ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے ان کو تو سب طرف سے سپورٹ میری ہوتی ہے جو نیو ہیں ان کو بھی تو ہمیں ہمارا فرض ہے نا کہ ہم ان کو دیکھیں ان کو سپورٹ کریں تو بس اتنا سا کام ہے اتنی سی ریکویسٹ میں نے آپ سے جو کی ہے اور یہاں پہ میں نے اپنے بیٹے سے یہ لسٹر منگوالیا تھا فنیچر صاف کرنے کے لیے اور یہ میں اس سے فنیچر اپنا صاف کرتی ہوں بہت اچھا نیو جیسا فنیچر ہو جاتا ہے تو میں جب ہے خیر میں نے تو کافی بہر آپ لوگوں سے شیئر کیا ہوا ہے کیا میں بار بار وہی چیز روپیٹ آپ کو دکھاؤں لیکن یہ ہے کہ یہ میں نے منگوالیا تھا اور میں نے کہا بریسلڈ اتار کے رکھا ہوا تھا کیونکہ بہت زیادہ گندہ ہوا ہوا تھا تو میں نے پھر پانی میں تھوڑا سا شیمپو ڈال کے تو اپنی جتنی بھی گولڈ کی چیزیں ان میں بھگو دیتی اور تھوڑی دیر کے بعد بریش کے ساتھ میں ہلکا ہلکا رب کرتی ہوں تو وہ جتنا بھی میل وغیرہ جتنا بھی گندہ ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ اچھا صاف ہو جاتا ہے اور پڑی اچھی اس کی شائننگ آ جاتی ہے تو یہ میرے ائرنگز ہیں یہ بھی میں نے اتارے ہوئے تھے ٹاپس جو ہیں اور جب میں نے اتارے تھے یقین کریں اتنا فرق تھا بریسلڈ پھر صاف لگ رہی تھی اور ائرنگز تو اتنے زیادہ گندے لگ رہے تھے کیونکہ کافی ٹائم سے میرے کان میں پہنے ہوں میں پانچھے سالوں سے میں نے اتارے ہی نہیں اور نہ ان کو صاف کیا تو پھر یہ بھی اچھے طرح صاف ہو گئے تھے اور شائننگ ان میں بھی آ گئی تھی تو بس یہاں پہ میں روز کہتی ہوں میں پہنتی ہوں پہنتی ہوں روز میرے ذہن سے نکل جاتا تھا تو پھر آج میں نے کہا اب میں پہنوں اور اس کے بعد ہی جو ہے میں کچھ اور کروں گی تو یہاں پہ اس کے بعد میں اوپر آ گئی تھی ساری نیچے سے کلیننگ کر لی تھی اب میں کیا ایک ایک چیز کو دکھاتی تو ساری جتنی بھی ڈسٹنگ وغیرہ تھی سب کچھ کر لیا اور اس کے بعد میں نے کہا اب کھانے کا انتظام کروں یہاں میں گوشت جو ہے وہ چڑھا کے گئی ہوئی تھی تو آج میں بنا رہی تھی بیف کی کڑائی اور میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ یہ بھی ریسپی شیئر کرتی ہوں میں نے ٹماٹر لے لیے ٹماٹروں کو میں ادھر بھون لیتی ہوں کڑائی میں اور دوسری سائٹ پہ گوشت کو گلال لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں جب ٹماٹر بھون جاتے ہیں اس میں وہ گوشت آل دیتی ہوں اور کڑائی مسالہ ایٹ کرتی ہوں اور ایک پیالی جو ہے میں اس میں دہی کا ڈالتی ہوں اور اچھی طرح اس کو مکس کرتی ہوں ہری مرچے ادھرک ڈال کے اور مزیدار سی ہماری کڑائی تیار ہو جاتی ہے اسی لئے میں آپ کو ریسپی بتا رہی ہوں نہ میں ویڈیو شوٹ کر سکی اور نہ کچھ میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں میں اپنی یوٹیو فیملی کے ساتھ ایسے ہی شیئر کر دوں گی وہ سمجھ سکتے ہیں میری پرابلم کو تو اس کے بعد جو ہے بچے سپارا پڑ کے آگے تھے اور ان کی فرمائش تھی کہ جی ہمیں کچھ سپیشل ہو اور ویک میں ایک دو بار میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ سپیشل ضرور کرتی ہوں ان کی پسند کا کچھ نہ کچھ بناتی ہوں یہاں پہ میں نے فروزن فرائز لے لیا ان کو میں ائر فرائر میں فرائر کر لوں گی اور یوٹیوب چینل کو میں کیسے منیج کرتی ہوں جب میں نے ویڈیو شوٹ کرنی ہوتی ہے تو ایک دن میں اپنے گھر کی جو ہے کلیننگ کرتی ہوں دیکھتی ہوں اپنے گھر کی ڈسٹنگ وغیرہ جتنے بھی یہ ابھی میں نے آپ کو کام دکھائیں ہیں یہ بہت زیادہ تھے مطلب کہ آپ ہاف کر لیں اس میں سے کام تو اسی طرح میں ہاف کام کر لیتی ہوں جہاں جہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ جگہ صاف نہیں ہے ایسے نہیں ہے مطلب ایک دن میں اپنے گھر کو دیکھتی ہوں اور پھر نیکس ڈے کیونکہ کچن میں میں نے کام کرنا ہوتا ہے کوکنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے اور ویڈیو شوٹ کرنی ہوتی ہے تو پھر وہ میرے لیے بہت جو ہے نا ایزی ہو جاتا ہے تو پھر مجھے ٹینشن نہیں ہوتی کہ گھر گند ہے اور میں یہاں پہ ویڈیو کے چکر میں پڑ گئی ہوں تو پھر نیکس ڈے مجھے بہت ریلیکس ہو کے میں اپنا کام کرتی ہوں اور کوکنگ کرنا آسان ہے کوکنگ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے پیش کرنا وہ سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے پانچ سے چھے گھنٹے تو کہیں نہیں گئے ہوئے خالی وائس آور کرنے میں ویڈیو کی سیٹنگ کرنے میں اور بنانے میں تو اس سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے ہر ایک چیز کو دیکھنا پڑتا ہے اپنی پرائیویسی کا خیار رکھنا پڑتا ہے ویڈیو کا اینگل دیکھنا پڑتا ہے کس اینگل سے ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے کوکنگ کرنا وہ تو فٹا فٹ والا کام ہے ویڈیو شوٹ کرنا تھوڑا سا وہ مشکل ہوتا ہے تو اسی لئے میرا زیادہ ٹائم پھر لگ جاتا ہے تو پھر اسی وجہ سے ایک دن پہلے میں اپنے گھر کو صاف کر لیتی ہوں دوسرے دن میں ریلیکس ہو کے اپنا یہ کام کر لیتی ہوں تو بس ایسے ہوتا ہے اور ویڈیو جو ہے وائس آور وغیرہ وہ میں مورننگ میں کرتی ہوں ہمیشہ میں مورننگ میں کرتی ہوں کیونکہ مورننگ میں ایک تو سارے سوئے ہوتے ہیں بچے بھی باہر گلی میں بھی کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا اور بڑا ریلیکس ہو کے جو ہے میں اٹھ جاتی ہوں جس دن میں نے وائس آور کرنی ہوتی ہے ٹائم سے اور پھر مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے پھر بچوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے میں اپنا یہ کام کر لیتی ہوں کبھی ایسے ہوتا ہے ایک دو بچے اٹھ بھی جاتے ہیں بیج میں اکثر آپ کو آوازیں آئی جاتی ہیں کیونکہ بچے ہیں پھر وہ دیہان ویڈیو کی طرف نہیں رہتا وہ پھر بچوں کی طرف دیہان چلا جاتا ہے تو اسی وجہ سے مورننگ میں میں اپنا وائس آور کرتی ہوں اپنی ویڈیو کی سیٹنگ کرتی ہوں اور اپلوڈ پہ لگا دیتی ہوں اور اپلوڈ کرنے کے بعد پھر میں اس کا تھامنیل بناتی ہوں پھر وہ یہ ہوتا ہے اپلوڈ جب ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر میں بچوں کو ناشتہ دیتی ہوں ناشتہ دینے کے بعد کھانا بناتی ہوں کھانا بنانے کے بعد پھر میں اپنا پھر بیٹھتی ہوں اس کا تھامنیل بنا کے اور پھر اس کی ویڈیو کی جو ساری سیٹنگ وغیرہ ہوتی ہے ٹیگ وغیرہ ہوتے ہیں وہ لگا کے پھر آپ کے سامنے وہ ویڈیو آتی ہے دس منٹ کی ہوتی ہے یا بارہ منٹ کی یا پندرہ منٹ کی ہوتی ہے تو یہ کام ہوتا ہے دیکھنے والا تو وہ سکپ بھی کر کے جا رہا ہوتا ہے آدھی ویڈیو دیکھتا ہے اور آدھی نہیں دیکھتا لیکن بنانے والے کو پتہ ہے کہ کتنی محنت ہوتی ہے ایک ویڈیو بنانے میں تو اس لئے کہتی ہوں نا کہ ہر ایک کو سپورٹ کریں آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن اگلے بندے کو جو ہوتا ہے نا حوصلہ مل جاتا ہے آپ کے کمنٹ کرنے سے یا آپ کے لائک کرنے سے یا آپ کے چینل کو سبسکرائب کرنے سے تو یہاں پہ میری باتیں کل زیادہ ہوگی اور میرے برگر بھی تیار ہوگی اور میرے فرائز بھی تیار ہوگے تھے اور ماشاءاللہ سے چاروں کی میں نے پلیٹے جو ہیں وہ بنا لی تھی اور جس دن میں نیچے نہ جاؤں اس دن امی اوپر آ جاتی ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آج وہ اوپر ویڈیو بنا رہی ہوگی تو وہ پھر اوپر پوچھنے آئی تھی کہ کیا کر رہی ہو تو میں نے کہا بس آج تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں تو پھر یہاں پہ امی بیٹھی ہے میرے پاس کیونکہ پچھلے ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا تھا امی کو تو میں جب فری ہوتی ہوں میں نیچے جا کے امی کے پاس بیٹھ جاتی ہوں اور جب میں نیچے نہ جاؤں تو پھر وہ خود ہی اوپر آ جاتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آج یہ ویڈیو شوٹ کر رہی ہوگی اور بس یہی تک تھا جی میرا آج کا ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اللہ حافظ